سو ہی گائز دی گریڈ ڈولر سیریز کی ایک اور نیو پارٹ میں آپ سبی کا سواگت ہے اس کے اندر ہم لوگ آگے بڑھتی ہوئی اس سیریز کے امیزنگ سٹوری کو دیکھیں گے اس پارٹ کے شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ موچین لولی اور باقی کے سبی کے سبی لوگ اپنی اپنی پسندیدہ اسپرچولارٹ کو پرابت کرنے کے بعد میں واپس آ رہے تھے پہ جب موچین اور لولی اپنے روم کے پاس میں پہنچنے والے ہوتے ہیں تو وہ موچین کو اچانک سے کسی ایک الگی چیز کا احساس ہو چکا تھا اسی لئے وہ لولی کو یہ کہہ کر آگے نکال دیتا ہے کہ میں تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں جس کے جاتے ہیں موچین کہتا ہے کہ زینر لی زوان ٹانگ کیا آپ یہاں پر میرے لیے آئے ہو کیونکہ واقعہ میں لی زوان ٹانگ یہاں پر موجود ہوتا ہے اور وہ اس کا ہی انتظار کر رہا تھا جس کے دورنتی واتفل لی زوان ٹانگ موچین کے سامنے آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس بار تم نے واقعی میں اپنے قابلیت کو ثابت تو کر دیا لیکن میری نظر میں تم ابھی بھی نہ تو لولی کے ساتھ میں رہنے کے لائق ہو اور نہ اس کے ساتھ میں چلنے کے لائق ہو جو بات سننے کے بعد موچین اس سے کہتا ہے کہ سینر لی زوان ٹانگ میری اس بات کو کان کھول کر سن لو اور ہمیشہ ہی یاد رکھنا کہ میں اس بات کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ تمہارا لولی کے ساتھ میں کوئی بھی کنیکشن نہیں ہے اسی لئے تمہیں اس بات کا کوئی بھی حق نہیں ہے کہ تم اس کی ایک چھاؤں کے بیچ میں دکھل اندازی کرو تم آ کر کیوں میرے اور اس کی بیچ میں آ رہے ہو اگر تمہیں مجھ سے کوئی پریشانی ہے تو آ جاؤ اور مجھ سے مقابلہ کرلو میں اپنی زندگی کے انت تک تم سے فائٹ کرتا رہوں گا اور یہ بات کہتے ہیں موچن یہاں سے جانے لگتا ہے اپنے روم کی طرف لیکن فرطویلی زوان ٹانگ موچن سے کہتا ہے کہ تم اس بات کو کبھی بھی نہیں سمجھ پاؤ گے کہ لو اور لی کی سر پر کتنا زیادہ بوجھ ہے اور وہ سب کچھ ہے تمہاری وجہ سے میری نظر میں تم اس کی زندگی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہو اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم آگے چل کر اس کے لیے خطرہ ہی بنو گے اسی لئے میں تمہیں یہ سلا دی رہا ہوں کہ تم خود سے ہی لو اور لی سے دور ہٹ جاؤ اگر تم اپنی سویکچہ سے لو اور لی سے دور چلے جاتے ہو تو یہ ڈیسیزن تمہاری اور لو اور لی کی زندگی کے لیے سب سے بیسٹ چوئیس ہوگی جو بات سن کر موچن مسکراتے ہوئے لی زوان ٹانگ سے کہتا ہے کہ اگر میں تمہاری بات کو نہ مانوں تو فل تم کیا کروگے تو فلی زوان ٹانگ کہتا ہے کہ اگر تم ایسا کرنے والے ہو اور پھر میں کچھ اپنے طریقوں کو اپناوں گا تم دونوں کو الگ کرنے کے لیے اور تم یہ بات جانتی ہو کہ اگر میں نے کچھ کرنا شروع کیا تو فر تم مجھے روک نہیں پاؤگے سگیوے موچن بھی گزے کے ساتھ میں کہتا ہے کہ اچھا اگر ایسا ہے تو ذرا میرے سامنے تو آ جاؤ میں ابھی تمہیں اور تمہاری طاقت کو تمہاری اوقات دکھا دوں گا کہ تم کیا ہو اور میں تمہارے لیے کیا ہوں لیکن ریالیٹی تو یہ ہوتی ہے کہ موچن کے اندر ابھی اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اس کو ہرا پاتا لیکن پھر بھی وہ حمد دکھا رہا تھا کیول خود کو ثابت کرنے کے لیے اسی لئے وہ دونوں کافی دیر تک ایک دوسرے کی آنکھوں میں گزے کے ساتھ میں دیکھتے رہتے ہیں جس کے بعد فلی زوان ٹانگ موچن سے کہتا ہے کہ سن لو میری بات کو کان کھول کر اگر تم میری بات کو نہیں مانو گی اور لولی کے ساتھ میں رہنا بھی بند نہیں کرو گے تو یہ سمجھ لو میں تمہاری زندگی کو بد سے بدتر بنا دوں گا تمہیں بھی یہ لگے گا کہ تم نے اپنی زندگی کا سب سے برا ڈیسیزن لیا ہے اسی لئے میں تمہیں آج کے بعد سے دو مہینے کا سمیں دیتا ہوں کہ اگر تم تب تک لولی سے الگ نہیں ہوگے اور اس کے ساتھ میں ہی رہتے رہو گے تو پھر میں تمہیں اپنے طریقے سے سمجھاؤں گا اور تمہارے ساتھ میں فائٹ بھی کروں گا جس کے ترنتی بعد وہ یہاں سے چلا بھی جاتا ہے جس کے جاتے ہی موچھے نے سوچے لگتا ہے کہ اب اس کو کچھ بھی کر کے بہت ہی جلد خود کو طاقت بھر بنانا پڑے گا کیونکہ اگر اس نے اثر نہیں کیا تو وہ کبھی بھی لی زوان ٹونگ کو ہرا نہیں پائے گا جس کی وجہ سے فرپول لی زوان ٹونگ کو اپنے اور لوالی کی بیچ میں آنے سے بھی نہیں روک پائے گا لیکن یہ ساری کی ساری چیزوں کو اپنے روم میں کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی لوالی جو چیزیں دیکھنے کے بعد وہ دورندی اس کی پیچھے سے آ کر یہ کہنے لگتے ہیں کہ کیا تم مجھے بتاؤ گے کہ تم نے آ کر موچین سے کیا کیا کہا لی زوان ٹونگ جیسے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو لوالی سے کہتی ہے کہ میں یہ بات پہلے بھی تمہیں سمجھا چکی ہوں کہ میرے کام میں دھخل اندازی مت کرو اور ساتھی نہ تو تم مجھے پریشان کرو اور نہ ہی موچین کو لی زوان ٹونگ کہتا ہے کہ دیکھو تم بھی یہ جانتی ہو کہ ابھی اس کی کرنٹ سٹریند کے حساب سے وہ کبھی بھی نہ تو تمہاری مدد کر پائے گا اور نہ ہی تمہارے کلین کی ان ذمہ داریوں کو کیول میں ہی بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہوں میں جانتا ہوں کہ ایک نہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جو اس کی وجہ سے تمہیں چوٹ کھانی پڑے گی جو بات سن کر لوالی اس سے یہ کہنے لگتی ہے کہ میں اپنی ذمہ داریوں کو سمالنا بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں تم اس بات کو بھی سمجھ لو کہ مجھے موچین کی ہیلپ کی بھی ضرورت نہیں ہے اور ساتھی تم بھی ہم لوگوں کے بیچ میں آنا بند کر دو کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے ہماری پرانی دوستی کو بھلا کر کوئی قدم اٹھانا پڑے لی زوان ٹونگ جیسے اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے تو لولی اس سے کہتی ہے کہ اگر تم واقعی میں میرے مسئلے کی بیچ میں انٹرفیئر کرنے کی کوشش کروگے تو پھر مجھے اس بات کے لیے بلیم مت کرنا کہ میں نے تمہارے اوپر حملہ کیا جو بات سن کر فلی زوان ٹونگ بھی نراش ہو جاتا ہے اس کے بعد اب ہمیں اگلی ہی سین میں دکھایا جاتا ہے موچین کے اس پرچل ورلڈ کو جہاں پر جیو یوکو بڑے ہی آرام کے ساتھ میں رہتی ہے اور پھر توی وہاں پر پہنچ جاتا ہے موچین اور وہ جاتے ہی ترنتی اس سے کہنے لگتا ہے کہ کیا تمہارے پاس میں کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جسے کہ میں جل سے جلد بہت زیادہ سٹرانگ بن جانگ جس کی بات کو سن کر لولی کہتی ہے کہ ہاں ویسے میرے پاس میں ایک طریقہ تو ہے لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ اگر وہ طریقہ بتانے میں میرا آ کر کیا ہی فائدہ ہوگا تو موچین اس سے کہتا ہے کہ کیوں کی میں تمہیں فیوچر میں ضرور سے دوں گا ڈرائگن فش کا بلڈ اور اسینس اس کے بدلے میں تم کم سے کم میری اتنی مدد تو کر ہی سکتی ہو اور ویسے بھی ڈرائگن فش کی اسینس اور بلڈ کو پرابت کرنے کے لیے مجھے بہت زیادہ ماترہ میں اسپرٹ ویلیو کی بھی ضرورت پڑے گی تم خود ہی سوچو کہ اگر میری پاورز جل سے جلد انکریز ہو جائیں گی تو پھر میں اسپرٹ ویلیو کو بھی بہت ہی تیزی کے ساتھ میں ارن بھی کر پاؤں گا جو بات سن کر پھر جو جو کو مجھے ان سے کہنے لگتی ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں وہ طریقہ بتاتی ہوں اور ویسے بھی تمہیں تو یہ پتہ ہی ہوگا کہ اب ہم لوگوں کا بلڈ لائن کلیکشن بھی جڑ چکا ہے اور اسی وجہ سے ہم دونوں کی جو سپروچل پاورز ہیں وہ بھی ایک دوسری کے ساتھ میں مرڈ ہو چکی ہے جس کی وجہ سے اب تمہارے پاس میں یہ ایبلیٹی آ چکی ہے کہ تم جب چاہے میری جیو یوکو فلیمز کو کہیں بھی اور کیسے بھی یوز کر سکتے ہو اور تم یہ جانتے ہو کہ میری جیو یوکو فلیمز کتنی زیادہ کارگر ثابت ہوتی ہیں اور ان فلیمز کا یوز کرتے ہوئے تم بہت ہی جلد ہیویں لیول کے فیوزن میں بھی پہنچ جاؤگے موچن کہنے لگتا ہے کہ کیا تم انہی جیو یوکو فلیمز کے بارے میں بات کر رہی ہو جس کا یوز تم نے اس گارڈین کو ہرانے کے لیے مجھے کرنے دیا تھا جیو یوکو کہتی ہے کہ ہاں انہی کو کہتے ہیں جیو یوکو فلیمز موچن کہتا ہے کہ جیسا تم مجھے بتا رہی ہو اگر اسی طریقے سے تمہاری یہ جیو یوکو فلیمز میری سپروچل پاور کے ساتھ میں مرڈ ہو جاتی ہیں تو مجھے یقین ہے کہ میری جو سپروچل پاور ہے وہ بہت ہی حد تک انکریز ہو جائے گی اسی لئے پھر وہ تورنٹی جیو یوکو سے کہنے لگتا ہے کہ اب تم مجھے جلدی سے بتاؤ کیا کہ جیو یوکو فلیمز کو مرڈ کیسے کرتے ہیں ان سچائی تو یہ ہوتی ہے کہ ان فلیمز کو مرڈ کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں تھا اسی لئے پھر جیو یوکو تورنٹی موچن کو یہ سمجھانے لگتی ہے کہ تم جو یہ بات کر رہے ہو فلیمز کو مرڈ کرنے کے بارے میں کیا تمہیں پتا بھی ہے کہ اس کی وجہ سے تمہاری باڈی میں کتنا زیادہ پین ہوگا ساتھی ساتھ اس کی وجہ سے تمہاری جس پروچل پاور ہے وہ بھی بہت ہی حد تک گل جائے گی کیا کہ میری جو جیو یوکو فلیمز ہیں وہ تمہاری اس پروچل پاور کو بہت ہی حد تک برن بھی کریں گی یہ سمجھ لو کہ یہ تمہیں اس سے بھی زیادہ پین دے گا کہ اگر تمہیں والکینوں میں بھی کیوں نہ فیک دیا جائے تب بھی تم اتنے پین کو فیل نہیں کرو گے جتنا کی اس کو کرنے میں کرو گے کیا تمہاری باڈی سچمیس دلد کو سمال بھی پائے گی موچن کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اس کو کرنے کے لیے ایک دم ہی تیار ہوں جو یوکو اس کی بات کو سن کر کہتی ہے کہ میں نے کبھی بھی آزدک تمہاری جیسا بندہ نہیں دیکھا جو کی کیول اپنی پاور کو بڑھانے کے لیے اتنا زیادہ دلد سہنے کو بھی تیار ہو لیکن اتنا یاد رکھنا کہ تم جیسے ہی پاورپل بن جاؤ گے دریکن فیس کے بلڈ اور سینس کو خریدنے کے لیے اس پرٹ ویلیو کو بڑھانا مت بھول جانا کیونکہ میں کیول اسی کی وجہ سے اس طریقے کو اپنانے جا رہی ہوں اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو آنے والی سمائے میں میں کبھی بھی تمہاری مدد بھی نہیں کروں گی موچن کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم چنتہ بلکل بھی مت کرو میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا میں نہ تو کبھی بھی اس کو بھولوں گا بلکہ اس کے لیے اور بھی زیادہ محنت کلتا رہوں گا اور جیسے ہی یہ پروسس کمپلیٹ ہو جاتی ہے موچن کی پاورز واقعی میں کافی زیادہ بڑھ چکی تھی اور بوسی فلیم کی پاورز کو یوز کرنے والا ہے اپنی رینکنگ کو بڑھانے کے لیے موچن کہتا ہے کہ اپنی سپٹ ویلیو کو بڑھانے کا سب سے بہتر طریقہ کیول ایک ہی ہے کہ میں تورنتی چیلنج کرتوں ڈیوائن سول رینکنگ کو لیکن موچن اس بات کو بھی کافی اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ اگر وہ ڈیوائن سول رینکنگ کو چیلنج کرے گا تو یہ چیز اس کے لیے بہت زیادہ مصیبتوں کو بھی کھڑا کر دے گی لیکن پھر بھی وہ ان مصیبتوں کو بھلاتے ہوئے کیول اس بات کے لیے اس کو کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے جو بھی بندہ ڈیوائن سول رینکنگ کے نمبر ون پر رہے گا اس کا جو پرائز ہے وہ سچ میں بہت زیادہ ہے اس لیے موچن اس خطرے کو اٹھانے کے لیے بھی تیار ہو چکا تھا جس کے بارے میں فرتبی کنگ لنگ یہ کہنے لگتے ہے کہ ابھی حالی میں موچن نے یانگوں کو ہرایا ہے اور اس بار اب وہ سیدھے چیلنج کرنے کو جا رہا ہے ڈیوائن سول رینکنگ کو مجھے تو یقین ہے نہیں ہو رہا کہ یہ بندہ اتنے جلدی ریکبر بھی کیسے ہو گیا لیکن لوو لی کو موچن کی کافی زیادہ چنتہ ہو رہی تھی لیکن پھر موچن اسی مومنٹ پر اپنی سپرچل انرجی کو اسپرٹ ویلیو کارڈ کے اندر ڈال لے بھی لگتا ہے اور ایسا کرتے ہی سبھی لوگوں کو ترنتی پتا چل جاتا ہے کہ اب دوبارہ سے کوئی دو ہے جو کہ ڈیوائن سول رینکنگ کو چیلنج کر رہا ہے کیونکہ ڈیوائن سول رینکنگ کے ماؤنٹن کے اوپر وہ اسپرچل انرجی پر فیل ہونے لگتی ہے موچن یہاں پر اپنی اسپرچل انرجی کو یوز کرنے کے ساتھ تھا جیو یوکو کی پاورز کو بھی یوز کر رہا تھا جس کے بارے میں وہ ترنتی دیکھنے لگتا ہے جو کہ یہ آ کر موچن کیس طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے لیکن موچن ہار ماننے والا نہیں تھا کیونکہ ترنتی اس کی رینکنگ بڑھ جاتی ہے اور اب وہ ڈیوائن سول رینکنگ کے نمبر تھری سے نمبر ٹو پر آ چکا تھا کنگلنگ کہتی ہے کہ موچن تو کافی آسانی کے ساتھ میں نمبر ٹو پر آ گیا لیکن ابھی بھی موچن رک نہیں رہا تھا جو چیز دیکھ کر سبی لوگ حیران ہو جاتے ہیں کنگلنگ کہتی ہے کہ کہیں موچن اس بار ڈیوائن سول رینکنگ کے فرسٹ پلیس کو تو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہے کہ اصل میں ڈیوائن سول رینکنگ کے نمبر ون پر ہوتی ہے شو لنگر جو کی اصل میں ہیون لیول کے فیوزن کیوی طاقت کو رکھتی ہے اور اتنی طاقت پر بندی سے ٹکرانے کا مطلب یہی ہے کہ اپنے لیے ہی مسئیبتوں کو کھڑا کرنا لیکن نہ تو موچن رکنے والا تھا اور نہ ہی وہ ڈرنے والا تھا سبھی لوگوں کی آنکھیں ٹکی ہوتی ہیں کہ کیا سچ میں موچن ایسا کر پائے گا اس کی اگلے ہی پل موچن فانلی فرسٹ پلیس کو پراب کرنے میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے چونکہ خوش ہوتی ہوئے کہتا ہے کہ فانلی موچن آ چکا ہے ڈیوائن سول رینکنگ کے نمبر ون پر جس کے بارے میں افی مولنگ کہتا ہے کہ لیکن میں نے سنا ہے کہ یہ جو شو لنگر ہے وہ نیچر کی ایک بہتی بیکار اور فیمس لڑکی ہے اس کے حساب سے میں یہ بہتی اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ وہ کبھی بھی موچن کو معاف نہیں کرے گی اس لئے مولنگ کہتا ہے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ اس بار ہمارا موچن بہتی بڑی مسیوت میں فس چکا ہے چونکہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے یہ سنا ہے کہ اس کی سسٹر بھی کافی زیادہ طاقت بر ہے لیکن ان دونوں کی باتوں کو سن کر ایشو کہنے لگتے ہے کہ تم دونوں بھی بچے ہو اس بات کو یاد رکھو کہ ہمارا موچن کبھی بھی اور کسی سے بھی ڈرتا نہیں ہے جیسے ہی موچن فرسٹ پلیس کو پرابٹ کرتا ہے لولی اس کی طرف جانے لگتی ہے موچن کہتا ہے کہ دیوائن سول رینکنگ کے فرسٹ پلیس پر آنے پر جو ریوارڈ ملے گا وہ میرے لئے بہت زیادہ بہتر ہے موچن کہتا ہے کہ دیکھو لولی اب تو میں تمہیں بھی پار کرنے والا ہوں اس پرچل ویلیو میں لیکن موچن کو بتاتی ہے کہ یہ جو شولنگر کی بہن ہے شوزوان وہ اصل میں ہیونلی رینکنگ کی تھرڈ پلیس پر ہے اسی لئے اس کی جو سٹرینٹ ہے وہ ہم لوگوں کے کم فریزن میں کافی زیادہ ہے اسی لئے اس کے ساتھ میں پنگا لینا میرے خیال سے کافی زیادہ مشکل ہوگا موچن کہتا ہے کہ دیکھو رینکنگ کی لسٹ میں ہمیشہ چنجیں سوتی رہتے ہیں موچن کہتا ہے کہ اور بات رہی سولنگر کی سسٹر کی وہ میرے لئے کوئی بھی گڑھوڑ کرے گی تو میں اس کے ساتھ کبھی میٹر کو سلجھا لوں گا موچن کہتا ہے کہ ہاں بھائی وہ تو ٹھیک ہے لیکن تمہیں تھوڑا سا کیئر فل بھی تو رہنا چاہیے جس کے لئے موچن اگری کرتا ہے کہ ہاں میں اس کے لئے پوری طریقے سے تیار ہوں اس کے بعد پہ موچن کہتا ہے کہ اب مجھے یہاں سے جانا ہوگا لیول سکس کی سپلٹ کلیکٹنگ فورمیشن کے پاس میں کیونکہ وہیں جا کر وہ اپنے کلٹیویشن کو آگے بڑھا سکتا ہے اور پہنچ سکتا ہے ہیون لیول کے فیوزن میں موچن کہتا ہے کہ دیکھو میں سینئرز کے بارے میں زیادہ کبھی بھی چنتہ نہیں کرتا تو مجھے بتاؤ کہ کیا تم میرے ساتھ میں آ رہی ہو لولی کہتی ہے کہ نہیں ابھی میں تھوڑی دیر کے لئے یہی پر رہنا چاہتی ہوں کیونکہ اگر کوئی واقعے میں تمہارے لئے گڑھ بڑھ کرنے کو آئے گا تو مجھے ہی اس سے نپٹنا پڑے گا جس کے لئے موچن لولی کا شکریادہ بھی کرتا ہے اس کے بعد وہ میں اگلے ہی سین میں اسی اکیڈمی کی ایک اور جگہ کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہمیں ایک لڑکی کو بہت ہی زورو کے ساتھ میں چلاتے ہوئے آتے ہوئے دیکھ پاتے ہیں اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے بہت ہی زیادہ غصہ آ رہا ہے جو کی اور کوئی نہیں بلکہ اصل میں ہوتی ہے شولنگر وہ اپنی سسٹر سوزوان کے پاس میں پہنچ گئی تھی جسے کی سوزوان اس سے کہتی ہے کہ کیا آپ تو مجھے بتاؤ گی کہ آ کر تمہاری ساتھ میں آپ گڑھ بڑھ کس نے کی آ کر کون ہے جو کی میری لٹل سسٹر کو پریشان کر رہا ہے شولنگر بتاتی ہے کہ یہ ایک نیو سٹڈینٹ ہے جس کا نام ہے موچن یہ ایک بہت ہی بیکار بندہ ہے جس نے سب سے پہلے مول ان کے تھرڈ پلیس کو چھین لیا اور اس بار تو اس نے مجھے ہی فسٹ پلیس سے باہر نکال دیا سوزوان کہتی ہے کہ کیا واقعی میں ابھی کسی نے رینکنگ کو چیلنج کیا تھا وہ دیکھتی ہے کہ ہاں اب تو سچ میں موچن آ چکا ہے سول ڈیوائن رینکنگ کے نمبر ون پر سوزوان سولنگر سے کہتی ہے کہ دیکھو سول ڈیوائن رینکنگ تو نئے لوگوں کے لیے ہوتی ہے اور اب کیوں کی تم سے تمہاری نمبر ون پلیس کو چھین لیا گیا ہے تو پھر تم ہیونلی رینکنگ کو چیلنج کرنے کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے سولنگر کہتی ہے کہ ہاں وہ تو ٹھیک ہے لیکن اس نے میری بہت زیادہ بیزیتی کر دی کہ وہ ابھی ایک نیا سٹوڈینٹ ہے جو کہ نورٹن ہیون سپروچل اکیڈمی میں ابھی ابھی آیا ہے میں یہ کیسے بلداست کر سکتی ہوں کہ کسی فریشر نے مجھے ہرا دیا اسی لئے مجھے ہی اس بندے کو ایک اچھا سبق سکھانا پڑے گا سوزوان کہتی ہے کہ کیا تم سچ میں کسی فریشر سے لڑنا چاہتی ہو میرے خیال سے تو پھر تمہیں اپنے کلٹیویشن پر ہی فوکس کرنا چاہیے کی میں یہ چاہتی ہوں کہ تم میری لیول کی بنو نہ کہ کسی چھوٹے لیول کی سولنگر کہتی ہے کہ ابھی میرے گسی کی وجہ سے میں کلٹیویشن پر فوکس نہیں کر پاؤں گی جب تک کہ میں اس کو ایک اچھا سبق نہیں سکھا دیتی اور وہ یہاں سے چلی جاتی ہے موچین کی طرف موزی کے ساتھ میں یہ امبیزنگ اپیسوڈ بھی یہی پر ہی ختم ہو جاتا ہے